آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم ایفیکس کو سٹیڈی کریں گے اور بلینڈ ٹول اس میں ہمارے پاس ٹول آویلیبل ہے جو ہمیں آناو کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے کوئی شیف ہے اس کو اگر آپ بلینڈ کرنا چاہو کسی دوسری شیف میں نہ صرف یہ آبجیکٹ تو آبجیکٹ بلینڈ ہوتا ہے بلکہ یہ اصل میں آپ کی ٹرانزیشن فرم وان آبجیکٹ تو انہیدر جو شیف ویز بھی ہوتی اور کلر ویز بھی ہوتی ہے اور کچھ اسی اندر امپورٹن پراپرٹیز جو آپ آج کے سیشن میں لرن کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ آپ کو کچھ شیف نظر آ رہی ہیں اور اس کو جو شیف ایک شیف دوسری شیف میں بلینڈ ہوتی ہے صرف وہ شیف بھی بلینڈ نہیں کرنا بلکہ اس کے کلرز کی بھی بلینڈنگ آپ کو دکھائی دے گی اور دوسرا اس کو اگر آپ کسی پاتھ کے اوپر فٹ کرنا چاہو کوئی پاتھ ہے کوئی سرکل ہے آپ نے آبجیکٹ بلینڈ کر دیا ایک آبجیکٹ دوسرے میں بلینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کسی پاتھ پہ آپ اٹیش کرنا چاہو تو پاتھ کے اوپر کس طرح آپ اپنے اس کانٹینٹ کو یہاں آبجیکٹ کو آپ کر سکتے ہو تو یہ شیپ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کا ٹیکس بھی ہو سکتے ہیں اس کو بلینڈ کر کیا جا سکتا ہے پار ایزامپل یہ ہمارے پاس کوریل انوارمنٹ اور آج کا ٹاپک ہے بلینڈ ٹو اور یہ آپ یہاں سے بھی بلینڈ ایفیکٹس کے پینل کو اوپن کیا جا سکتے ہیں یہ بلینڈ کا پینل ہے یہ سائیڈ کے اوپر آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے یہ ہے بلینڈ بلینڈ کی کچھ پروپرٹیز ہوتی ہیں ایکسیلیریشن دیکھ رہا ہوگا پیلر بلینڈ دیکھ رہا ہوگا یہ بلینڈ کا پینل ہے پورے کا پورا اس کو سائیڈ پہ ابھی فیلال میں اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں تھوڑ دیر میں تو یہ ہمیں اس اوپشن پینل کے تھوہ یہ پینل جو ہے اس کے تھوہ بھی ہم کچھ اس کی پروپرٹیز سیٹ کر پائیں گے اور اس سے پہلے ہمیں کچھ آبجیکٹ بنانا ہے آبجیکٹ آپ کوئی بھی بنا لو مثال کے دور پہ ہم یہاں پہ بلینڈنگ آف آبجیکٹ سے کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں سامتھنگ لائک دیس یہ آپ کے پاس ایک سٹیٹ لائن جو کہ شیپ کے ساتھ آپ بلکو سٹیٹ کر سکتے ہو اس کو آپ نے لگا دیا اور اس شیپ کو آپ وانس مور یہاں پہ پلیس کر دیتے ہو لائک دیس رائٹ کلک کر کے اس کو ہم نے پلیسمنٹ کر دی اور اس کا ویٹ پچھلے سے تھوڑا سے زیادہ کر دیتا ہوں تو ایک آپ میں پاس آبجیکٹ یہ پڑا ہے ایک آبجیکٹ آپ پہ پڑا ہے بلینڈ کے لیے کم از کم دو آبجیکٹ ہی ضرورت پڑتی ہے ایک وہ جو سٹارٹ لے گا اور جہاں پہ اس سے جا کے اس نے کلوز کرنا ہے یہ شیپ میں اس کی ویٹ کم ہے ویٹ کم ہے آؤٹلائن کی اس میں زیادہ ہے کلر اگر آپ ایک کا کرنا چاہو کلر بھی کر سکتے ہو کلر کے لیے آپ کو بتا ہے آؤٹلائن آؤٹلائن آپ چاہے اس یہاں سے کلر سٹ کر دو تو یہاں یہاں پہ آپ کے پاس بارٹر کے اندر موجود ہے ڈاکمنٹ پینل یہاں آپ کا ڈیفولٹ پیلت وہاں سے بھی آپ اس کا کلر سٹ کر سکتے ہو اس کا کلر میں نے کر دیا بلیک اس کا کلر میں نے کر دیا ریڈ اور اگر آپ اس میں اس کے لائن سٹائل چیز کرنا چاہو یا کوئی آپ نے ایرو ہیڈ ٹیل دینا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کو دو سٹیپ ہمیں یہاں پہ ریکوائیڈ ہیں ایک تو یہاں پہ پاس آبجیکٹس create ہو جائیں جس کو بلینک کرنا ہے دوسرہ اس ٹول پہ آپ نے جانے اس ٹول میں جا کے بلینک کی آپشن کو اپنے activate کر دینا ہے لینک کی آپشن جیسے ایکٹیویٹ کریں گے کی بربرٹیllerپری جاب میں پوچoo اگر یہاںARON یوپیٹی پینل آپ disasterیا جی dordo یہ بلینک کا جو آپ کا سایٹ کے اوپر پینل پڑا ہے اس کو gehenוא دنوں سے ہو جائے گاď اب جیسے آپ کئی اوپر click کرتے ہو یہ maus کا پوائنٹر دیکھو اس میں ایک بلنڈنگ اوبجیک کا آئیکن آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ آپ کو اس وقت سٹارٹ اور انڈ آپ نے بتانے سٹارٹ چاہے آپ بلو اوبجیک کو لے لو ٹاپ اوبجیک کو لے لو آپ کی مرضی ہے ایک کو آپ نے سٹارٹ بتانے دوسری کو آپ نے سٹاپ بتانے جس کو آپ نے سٹارٹ بتانے وہاں پہ جب آپ ماؤس پوائنٹر کے لیے کے جاؤ گے چھوٹا سا کروس نظر آئے گا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے آپ کو نومینیٹ کرتا ہے یہ چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا رہا ہے دس اوبجیک کی نومینیٹ کر دیا گیا ایز ای آپ کا سٹارٹنگ اوبجیک آف تا بلنڈنگ جو آپ کے پاس دو شیفز ہیں بس شیفز ڈس ون کلک کر دو سیکنڈ شیف پہ اوپر جب آپ جاؤ گے تو یہاں پہ جب آپ کلک کر دو گے فرس شیف پہ جب آپ سیکنڈ شیف پہ جاؤ گے تو آپ اس کو کلک کرنے کے بارد اس کے اوپر ڈراؤ پڑ یہ آپ کے پاس آبجیکٹس شیپ شیپ اور ایز ویل ایز کلرز آپ کو بلینڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلیک سے آپ کا ریڈ کی طرف بلینڈ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی لے رہے ہیں اس میں جو آپ کی ہینڈلز ہیں درمیان میں وہ آپ کو علاو کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہو تو اس کو آپ ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں ایکسیلریٹ کرنا ہے ایکسیلریٹ کا مطلب ہے بیلنس رکھنا ہے تو یہ درمیان میں ہوگا مطلب کیا ڈسٹنس درمیان میں جو بلینڈ آبجیکٹ کا ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ ایون رہے گا سیم رہے گا بیلنس دکھائی لے گا یہ آپ کا یہ آپ کو ایک چھوٹا سا جو آئیکن آپ کو دیکھ رہا ہے اور اگر آپ اس کو ٹوورڈ سٹارٹنگ آبجیکٹ آپ کرنا چاہو تو اس طرف دیا اب یہ بلینڈ آبجیکٹ کا سارے کا سرف لوگا ٹوورڈ سٹارٹنگ آبجیکٹ کی طرف چلا گیا تو آپ نے بلینڈ آبجیکٹ کو ایکسیلریٹ کرنے کے لیے چاہے آپ اس کو اس طرف ایکسیلریٹ کر لو چاہے آپ اس کو پکڑ کر اس طرف ایکسلریٹ کر لو اگر بیلنس رکھنا ہے تو یہ سینٹر میں رکھ لو ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ایک آبجیکٹ دوسری آبجیکٹ میں بلینڈ ہوا ہے وہ ایکول ڈسٹنس کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں سے آپ اس کو ایکسلریٹر توورڈز اوبجیکٹر تو اوبجیکٹر آپ یہ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا یہاں پہ اس کا کام جہاں تک اس کے درمیان میں جو آپ کے سٹیپس ہیں وہ ٹوئنٹی نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو اوپر بار میں بھی نظر آ رہے ہیں یہ ٹوئنٹی سٹیپس بلینڈنگ اوبجیکٹ یہ نمبر آف سٹیپس ان دا بلینڈ اور ایڈجز سپیسنگ بیٹوین آپ کی وہ کیسے یہاں پہ آپ جیسے جیسے آپ اس میں اوبجیکٹ کی تعداد بڑھاؤ گے لازمات ہے اوبجیکٹ زیادہ جب ہوں گے تو سپیسنگ بھی کام ہوگی جس طرح آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کے بلینڈنگ اوبجیکٹ کو اس وقت 40 کے قریب میں نہیں کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ایک وے ہے کہ آپ اپنے اوبجیکٹ کو دو اوبجیکٹ کے درمیان میں آپ بلینڈ کر کے اس طرح کا سکرین کے اوپر اگر آپ اپنے پیج کے اوپر اس طرح کا ایفیکٹ جنریٹ کرنا چاہو تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے جسے یہ گام کر سکتے ہیں اب اس کو آپ سٹیچ کر کے پورے فریم میں لے جاؤ اس کو سٹیچ کر کے اب ہاف فریم میں رکھتو اس کو آپ موو کر کے ادھر لے جاؤ اس کو موو کر کے آپ ادھر لے جاؤ یہاں تک کہ آپ شیف دون کو سلیکٹ کر کے اس کے سٹارٹنگ اوبجیکٹ کو یا اینڈنگ اوبجیکٹ کو آپ سلیکٹ بھی کر سکتے تو یہ سلیکٹ ہو گیا اور اس کو اگر آپ پکڑ گئے اس طرح اس کو موو کر لیتے ہو یہ شیف کچھ اس طرح کی بن گئی ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح کی شیف ریکوائیڈ ہو اپنے ڈیزائن کے اندر اسی طرح اس کے سٹارٹنگ کے اوپر بھی کلک کر دو اس شیف ٹوٹ سے کرنا آپ نے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ہنڈنگل سے اس کے دکھائی دیں گے آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہو اور سرفیس پیج کے اوپر تو اس طرح اگر آپ کوئی بلینٹ ریکوائیڈ ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے جسے تھو آپ اپنے اوبجیکس کو اور جہاں تک اس کا سائز وائز کرنا ہے تو سائز آپ ایک ٹول سے بھی اس کو کر سکتے ہو آپ اس کو پورے کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہو جس طرح بھی کرنا ہے آپ اس کو سارا کام کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی ملٹیپل کوپیز سینٹر پوائنٹ کے راؤنڈ بھی آپ یہاں پر لے کے آ سکتے ہو یہ تو ہے بات کا کام اب آپ کی مرضی ہے اس کو کس طرح کرنا چاہ رہے ہو کبھی اس طرح کے اوبجیکس آپ کو بنانے پڑ جائیں تو آپ کر سکتے ہو یہ انڈو کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ آپ کے پاس یہ پک ٹول اور شیپ ٹول بھی اویلیبل ہے شیپ ٹول لازمی بات ہے شیپ کو چینج کرنے کے لیے ہوتی ہے پک ٹول آپ کو پتا ہے سائز وائز سکیو اور روٹیٹ کرنے کے حالے سے آپ کو ہیل کرتا ہے اور اس کو آپ کسی ٹائم پہ بھی سٹارٹ اور اینڈ آبجیکس کو آپ اس میں سے سلیک کر سکتے ہو اگر آپ اس پہ پورے پہ کلک کروگے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ شیپ ٹول کو آپ کو یہاں دو سٹارٹ پہ کلک کرنا یا اینڈ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو اس شیپ کے ہینڈلز نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور اس سے آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق سکین کے اوپر ایڈجیس کر سکتے ہو سٹارٹنگ کے اوپر کلک کروگے تو سٹارٹنگ کا فریم کے اندر اس کا نوڈز جو ہیں وہ ہائیلائٹ ہو جائیں گی اور اس طرح آپ اپنے آبجیکس کو جس حساب سے آپ سیٹ کرنا چاہو سکین کے اوپر اس کے ایفیکس کو جس طرح دکھانا چاہو آپ دکھا سکتے ہو بات یہ ہے کہ اس کو فیوچر میں اگر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کا کلر چیز کرنا ہے تو آپ نے سلیک کیا ہوئے کلر چیز کر دو لائک یہ میں ریڈ کی بجائے بلو کرنا چاہ رہا ہوں سٹوپ کو یہ بلو ویریانٹ یہاں پہ آپ کی نظر آ رہا ہے شیئرز میں بلیک سے بلو اور اگر آپ اس کا نیچے والے کا چیز کرنا چاہو نیچے والے پہ کلک کر دو اور سائز کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے پلس کلر چیز کرنا ہے تو یہ آپ کلر یہاں سے چیز کرنا ہے یہ میں نے ییلو شیئر دے دیا یا وائٹ شیئر دے دیا جو بھی آپ نے شیئر دینا ہے آؤٹلائن کا وہ آپ دوگے تو اس کی پریزنس آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گی اور اگر آپ اس کو یہاں پہ کسی پاک پر بھی فٹ کرنا چاہو آپ پاک پر بھی کر سکتے ہو یہ تو ایک سٹریٹ ورزنس کا آگیا نا سٹارٹ سے انڈ کی طرف جا رہا ہے انڈ کو سلیکٹ کرو سٹارٹ کو سلیکٹ کرو جو بھی ایک سٹریٹ آپ کے پاس اس کی پریزنس نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ چاہو اس کو کسی پات کے اوپر فٹ کرنا تو پات کے اوپر فٹ کیا جا سکتا ہے پات کے لیے آپ ایک پات بنا لو مثال کے دور پہ میں سمپل بیزیر ٹول یوز کر کے ایک پات بنا دیتا ہوں یہ لے جی یہ ایک پات میں نے بنا دیا ٹھیک ہے پات بنانے کے بعد اگر آپ اسی کو اسی پات کو فائنلائز کرنا چاہ رہے ہو آپ کو میں نے بولا تھا ڈبل کلک کرتو انڈ پوائنٹ بھی انٹر کرتو یہ ایک پات بن گیا اس پات کے اوپر بھی ان بلینڈنگ اوبجیکٹس کو آپ پلیس کر سکتے ہو آپ نے ان بلینڈنگ اوبجیکٹس سلیکٹ کرنا ہے اور اوپر دیکھو یہ سارے کے سارے آپ کو ڈیفرنٹ اوپشن نظر آ رہی ہیں ان کو ون بائی ون آپ کو بتاوی لیتا ہوں ابھی میں نے سمپل یہ بتایا ہے کہ آپ نے اس کے سٹیپس کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں سٹیپس میں نے فورٹی سیٹ کیے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور اوپشن جو ابھی میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو کہ آپ کو پات کے لیے نومینیٹ کرنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا یہ بلینڈنگ اوبجیکٹس جو ہیں ایک سے دوسری کی طرف جو جا رہے ہیں اس کو میں ایک نئے پات کے لیے جرس کرنا چاہ رہا ہوں تو نیو پات آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا آئیکن آپ کو نظر آئے گا اس آئیکن کو اس شیپ کے اوپر جا کے آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کو ساری کی ساری مومنٹ اس کے اکارڈنگلی اس پات کے اوپر اس نے اس کو پلیس کر دیا اب اس میں مزید جو آپ کام کر سکتے ہو انڈو کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی آپ کے پاس اوبجیکٹ ہو کوئی بھی اوبجیکٹ ہو اس کے اوپر اگر آپ اس کو فٹ کرنا چاہ رہے ہو کسی پات کے اوپر تو اس کو ایک دفعہ پھر کرتے ہیں ذرا ایک شیپ کو میں نے اس طرح کر دیا اس کو میں اس پات کے اوپر فٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سرکل کو پر فٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے پک ٹھول سے بلینڈ پہ جانے ٹھیک ہے بلینڈ سے اگر آپ اس کی پراپرٹیز کو مزید آگے پیچھے کچھ کرنا چاہو آپ کر لینا سٹیپ بڑھانے ہیں یہ کر سکتے ہو پھر اس میں آپ اس کو بلینڈ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہو لائک پیس بعد اگر آپ کو پات پہ اس کی مومنٹ نہیں ہوتی تو پات بھی آپ اس کو آن آف کر سکتے ہو اس طرح آپ کبھی ایک بلینڈ ڈائریکشن کو کسی پات پہ فٹ کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے لائک پیس ایک وی ہے جس کے طرح یہ پاسیبل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو مزید اس کی کچھ اور ایک زامن پس کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ ہے سرکل سا بنایا آپ نے سرکل کو آپ کو اگر سرکل کے طور پر انٹریڈیوز کروانا چاہو تو یہ کنٹرول کے ساتھ کر دیجئے گا اس کے اوپر آپ نے فیلنگ مثال کے طور پر آپ نے ریڈ دیتی اس کو بلینڈ کر کے دکھا دیتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ سرکل ہی ہو آپ ریکٹینگل لے لو کوئی اور اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ سٹار لے لو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلال میں آپ کو یہاں پہ اور اگر آپ اس کو موو سٹریٹ کرنا چاہ رہا تو کنٹرول کے سرکر لیا ایک دسٹنس کے اوپر لیا ہے رائیٹ کلک کیا اس کی لبلیگیٹ آگئی اس کو کورنر پہ جا کے شک کے ساتھ تھوڑا سا بڑا کر دیا اس کے اندر کلر میں نے بلو کر دیا ایک ریٹ ہے ایک بلو ہے اس کو اس میں بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بلینڈ کرنے کا آسان سا طریقہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ان دونوں اوبجیکٹ کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہو اور بلینڈ کی اوپشن میں یہاں بھی جا کے یہاں سے بھی آپ بلینڈ کے لیے اس کو کہہ سکتے ہو ایک تو یہ نہ کہ آپ بلینڈ ٹول پہ کلک کرو گے سٹارٹ سے اند کی طرف جاؤ گے تو بلینڈ کرتا ہے دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد بلینڈ کا پینل آن کر لیا یہاں پہ آپ نے نمبروں سٹیپ بتانے ہیں جتنے بھی آپ کو ریکوائیڈ ہیں مثال کا طور پہ آپ نے ٹونٹی یا ٹوٹی فائیو سٹیپس کر دیئے ٹھیک ہے دوسری بات اس میں یہ ایکسلریٹ والی آپشن ہے جس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اوبجیکٹ کس سائیڈ کے اوپر آپ نے اس کو پش کرنا ہے ٹورز لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے کہاں پھر اس کی ٹینسٹی کو ہائی کرنا ہے کہاں لوگ کرنا ہے تو یہ کلر وائز بھی ایکسلریٹ ہو جاتا ہے اور اس کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں کر کے کلر وائز بھی ایکسلریٹ ہو جاتا ہے ایک میں ریڈ ہے ایک میں بلو ہے شیڈ تو آپ کس کلر کچھ زیادہ ڈامینیٹ کرنا چاہ رہے ہو بلینڈگ اوبجیکٹ تو اوبجیکٹ ہو یا کلر ہو ایکسلریٹن یہاں پہ لنک ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب ایک کو بڑھاؤں کا دوسری بھی بڑھے گی ایک کم کروں دوسری بھی کم ہوگی تو اس کو انلنک ہم کر سکتے ہیں یہاں سے اپشن اولو کیا ڈائریک بلینڈ کی پچھے سٹیپ آپ نے دے دیئے ایکسلریٹن آپ نے نارمل رکھی ہے کلر بیلنس کے ساتھ اور آپ نے اپلائی کر دیا بس اتنی سی بات ہے اس کا مطلب آپ نے دو جو اوبجیکٹ سیلیکٹ کیے ہوئے تھے اس کے درمیان میں آپ کو ٹوئنٹی فائیو سٹیپس نظر آ رہے ہیں اور کلر اس میں بیلنس ہے کلر آپ کو یہاں پہ گوھر کرو ریڈ اینڈ بلو کی بلینڈنگ ہوئی ہے دونوں بڑے ہی کلرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہو کہ اس کو کلر کی پریزنس کو مزید کرنا چاہ رہے ہو ریڈ کو کرنا چاہ رہے ہو یا گلو کو کرنا چاہ رہے ہو یا ان کو پش کرنا چاہ رہے ٹوورڈز اینڈنگ آبچیکٹ ٹوورڈز آپ کا لیفٹ آبچیکٹ یا سٹارٹنگ کل تو آپ اس پہ کلک کرو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آجو یہ آبچیکٹ کی ایکسیلیریشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں سے آپ کر لیجیے جتنا ایکسیلیریٹ کرنا کر کے اپلائی کر دیجیے آبچیکٹ ٹوٹلی اس نے پش کر دیا ٹوورڈز اینڈنگ آبچیکٹ اور نہ صرف آبچیکٹ وائز اس کا سٹرکچر بلینڈ ہو رہا ہے بلکہ کلر بھی اس کی پریزنس ریڈ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے برابر تھی اب بہت زیادہ ہو گئی ہے بلو بلکل آپ کا سمٹ گیا ہے کلر وہ بجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ 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 جو میں نے کر دیا تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں اور تھوڑا پیچھے کر دیتا اس طرح آپ آبچیکٹ کی بلینڈنگ سٹکچر بھی کنٹول کر سکتے ہو ریڈ شیڈ پر آمنیٹ ہے بلو کو سوری بلو کو ڈامینیٹ کر دیا ریڈ کو تھوڑا سا اس نے لو سائٹ پہ لے گیا کو آپ بلکل نہیں تچ کرنا چاہ رہے تو لنک کو آف کر دیا کرو کلر بیلنس کرنا کلر کو ڈامینیٹ کرنا کس کے جس سائٹ پہ لے جاؤگے اس میں کلر کی پیزنس آپ کو ریڈ اس میں زیادہ ڈامینیٹ ہو گیا بلو سمیٹ گیا اگر آپ اس کو اٹھ سائٹ پوائنٹ اس کا مطلب ان دو آپ سمجھ آگی ہوگی یہ کیا کرتا ہے آپ کے آبجیک جو بلنڈ آبجیک ہیں اس میں کس طرف سٹارٹن آبجیک کی طرف اس کی زیادہ پریزنس چاہیے کلر وائز بھی اور آبجیک وائز بھی یا آپ کو ایکس لیٹ کرنا ہے کلر لیفت والے کو اور اگر بیلنس رکھنا تو سینٹر میں اس کو رکھ اور یہ آپ کام کر سکتے آپ اس کی پرپرٹیز کو آگے پیش کر دیتے ہو اور آپ پسند نہیں آتا تو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں ریسیٹ کرنے سے نارمل جو سٹیٹ ہوتی ہے سینٹر پہ اس کو رکھ ایکولی یہاں پہ آپ دکھ رہی اپلائی کر دو یہ سائز بھی یہ چونکہ چھوٹا سائز تھا یہ بگ سائز کا سرکل تھا تو اس حساب سے آپ کو یہ لنک میں نے سائز کا بھی آن کر دی آپ یہ دیکھو سائز بھی ایک سیم ویلیو کے ساتھ انکریز ہو رہا یا ڈکریز ہو رہا یہ آپ یہاں سے اس کو بیلنس کر اور اگر آپ کو اس کی ڈیفارٹ سٹنگ کو کرنا چاہ رہے ہوں ریسٹ کر دیا تو ریسٹ نارملی اس سینٹر میں لے آتے اور یہ آپ کا آپ شن ایکس لنک آن آف یہاں سکتے اور اگلی بات یہاں پہ اس کو سائیڈ میں کر دیتا ہوں اور اپلائی کرنے کے بات اب یہ دیکھو یہ آپ کے پاس اگر آپ ان اوبجیک کی جو کرنٹ جو اس کی لک ہے اس کو چینج کرنا چاہت تو آپ شیف ٹول کو لینا ہے شیف ٹول کو آپ نے سٹارٹنگ پہ یا اینڈنگ پہ آپ نے گیا اینڈ کے اوپر یہاں تک کہ آپ اس شیف کو پک ٹول سے سیلیک کر کے سائز مزید چھوٹا بڑھا آپ کر سکتے ہوں مثال کے طور پہ آپ ریڈ کا سائز چھوٹا کرنا چاہ رہے ہو بلو پہ کلک یلو پہ کلک کرو اس سائز بڑھا کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کی پیزنس ستر آئے گی یہاں تک کہ آپ یہاں پہ بلینڈ ٹول کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس اوبجیک کو پکڑ کے اس کے اوپر بھی لاسکتے ہو سینٹر میں آگے یہ دیکھ رہو یہ اوبجیک جو گریٹ میں نے سینٹر میں لے سینٹر پوائنٹ سے بلگل سینٹر میں لے کے آنا یہ سرکل ایک دوسرے کے سینٹر میں آگے بگ سرکل جو آپ ک یلو تھا سمال سرکل اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے واپس کرنا چاہو یہاں پہ اس طرح لے کے آسکتے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آبجیکس کو آبجیکس ساتھ بلنڈنگ کرنے کے بعد اس کی پوزیشننگ کرنے ہو ری لائنمنٹ کرنے ہو یہاں سے آپ اس کو کر لیجئے گا کوئی بھی دو آبجیکس جو سکتے ہیں اور باقی یہ میں نے آپ بتا دیا یہ ایکس کرنا چاہو اور پھر اس کو اگر آپ نے ڈریک کر اس کو رکھ نا ہے تو آپ رکھ کے اس طرح کی لوگ سکرین جو پر نظر آ سکتی ہے اور باقی جہاں تک اس کا shape کو change کرنا shape کو بھی change کر سکتے ہیں shape کو change کرنے کے لئے shape tool پر click کرنے کے بعد اگر آپ shape چار nodes ہوتی ہیں اگر آپ convert کر دو circle کو curves میں بڑی شروع میں بتایا تھا تو اگر single node ہے چونکہ curves میں convert نہیں ہوا تو اگر آپ change کرتے ہو تو یہ دیکھو automatically آپ shape میں بھی reflection نظر آ رہی ہے نہ سر start میں end والے پر بھی کر سکتے and والے پر object ہو آپ میں ترتیب لگا سکتے ہو اب یہ چکے ایک arc shape میں چلا گیا اور یہ کام آپ یہ ہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ پائے یہ circle ہو گیا اور یہ current circle کی arc یہاں پہ آگئی یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہو پھر اگر آپ نے start ending object کو activate کر یہ arc ہے یہ آپ پائے ہو گیا یہ آپ circle ہو گیا اس طرح آپ اس کو اپنی ضرور کے مطابق اس کی properties کو آپ کنٹرول کر سکتے یہاں تک کہ آپ اس کو convert to curve میں بھی کیا جیسے میں نے کیا اس کو بھی کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے curve میں آپ convert کسی time پہ بھی کر سکتے control q کر کے اور اب آپ اگر اس کی current جو آپ کا shape ہے اس کو آپ تمام nodes کو use کر سکتے یہ دیکھ رہے ہیں جیسی طرح یہ بھی ہے اس کو بھی جو shape دینی آپ نہیں آپ دے سکتے ہو rotate کر نا آپ rotate بھی کر سکتے ہو اس کو click کر کر اس کو بھی rotate کر دیتے ہیں کبھی آپ کو ضرورت پڑھے آپ اس کو اپنی مرضی سے دو object بھی blending کو آپ یہ بڑے اچھ طریقے سے set کر سکتے جی تو blending object کو مدید اگر میں یہ explain کرتا ہوں بالکات یہ shapes آپ کے پاس لیں دوبارہ سے دیکھو ایک shape میں نے بنائی دوبارہ اس کی copy بنائی اس وار اس کو کسی object کے اوپر place کرتے ہیں color رکھ دیتے ہیں ایک red ایک blue outline challenge off کر دیتے right click کر اس کے بھی outline off کر دیتے ہیں دونوں کو select کرتے ہیں اور دونوں کو select کر کے اور blend کر لیتے ہیں blend کے لیے میں آپ دونوں طریقے بتاتے چاہے آپ یہاں سے چلے جاؤ blend tool سے اس کو activate کر لو یہاں سے steps بتا دو اس کی باقی values بھی دیکھ لیتے ہیں one by one یہ دیکھو اس میں آپ کے پاس کچھ presets بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو exactly eight steps ہیں ten steps ہیں twenty steps ہیں 90 degree ہے یا loop blend ہے loop blend میں تھوڑا سا bend کر دکھائے گا کچھ اس طرح اس کے default جو different templates ہیں presets میں یہاں پہ available ہے یہ straight آگیا یہ 10 steps کے ساتھ 20 کے ساتھ 90 degree کے اوپر اور یہ آپ کا ایک loop blend یہاں سے آپ اس کو set کر کے اس کو اگر مزید آپ نے اس کو accelerate کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ کچھ templates بھی بنے پڑے ہیں یہاں سے اگر آپ کو ضرورت ہو اس کو بھی یوز کی اجا سکتا ہے دوسری بات یہاں پہ number of step اگر آپ یہ چاہیے اتنے رکھنے اتنے رکھو کم زیادہ کرنے آپ کر سکتے یہ بھی بات آپ کی number of steps کی جہاں تک یہ option ہے یہ blend direction ہے اس کو اگر آپ change کرنا چاہو یہاں سے blend direction direction جتنے angle پہ آپ کرنا چاہو اس کو کر سکتے میں ایک اور وی میں آپ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ سمپل سرکر بناتے ہی ایلیپس بنا لو سرکر بنا جو بھی آپ نے بنانا ہے ایلیپس سرکل آپ نے جو بنا بنا لو اور اب آپ اپنے بلینڈنگ پات کی یہ پراپرٹیز ہیں جس میں فرس پراپرٹی ہے نیو پات نیو پات پہ کلک کر کے آپ نے اس پر کلک کر دینا یہ دیکھ رہے ہو کس طرح آپ کے یہ بلینڈنگ آبچیکٹ اس پات کے اوپر آگئے اگر آپ اس پات کے اوپر اس کو تھوڑا سا ہیویلی پاپولیٹ کرنا چاہو سٹیپ سوڑھا دی لو یہ تقریبا میں پچیس سٹیپ کر دی ہے اور کرو گے اور ہو جائے گا بڑا سمودھ کلر بھی اور اس کے شیف بھی بلینڈ ہو رہی ہے یہ بیج میں گیپ آگیا ہے اس کے لیے اس ہی میں آپشن یہاں پہ دکھائی دے گی اس پات کے اوپر چاہے وہ لائن لگی ہو چاہے ریکٹینگل لگا چاہے سرکل لگا چاہے سٹار لگا چاہیے آپ کا ellipse ہے آپ اس سے کور کر بلینڈ آلانگ پھل 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 بلینڈ آپ جیسے پھل 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 ہے ریکٹینگل کے اوپر آپ کچھ object کو یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہو کوئی object بنا لگا این نہیں یہ لے لیتا ہوں یہ پھل میں نے بنائی پھل بنانے کے بعد میں سکھ سائٹ کے ساتھ رکھ دیا ٹھیک ہے ایک پھل گون ہے اور ایک یہاں پہ ہم سٹار بنا لیا ٹھیک ہے اب آپ اس پولیگون کو سٹار میں بلینڈ بھی کر سکتے ہو کیسے دونوں کو سیلیک کرو اور دونوں کو سیلیک کرنے کے بعد آپ اس blend کے option کو activate کرو اور یہاں پہ number of step وغیرہ آپ بتا دو یہاں یہ پریسیٹس میں چلے جاؤ پریسیٹس میں جو تو color اس میں آپ کو visible نہیں ہے لیکن آپ colors یہاں کوئی بیس کے اندر اس کی property set کرنی ہو go with these tools shape change کرنے کے لیے اور pick tool اس کو select کرنے کے لیے ایسے select جب کر لی ہے اس کی properties کو change کر دو آپ complex star بنانا رہیے لوگ یہ complex star میں پہ بنتی بھی نظر آ رہی یہ polygon ہے پہ کلک کر دو color ڈالنے ہے size کرنا ہے جو دل کرتا ہے آپ کر سکتے آپ نے اس کا size چھوٹا کیا color آپ نے اس کے اندر ریڈ کر دیا اور اس کا stroke آپ نے off کر دیا ٹھیک ہے اس اس کو select کرنے کے بعد یہاں پہ 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 اس object کے راؤنڈ ہو اس پہ پہ اپنے آپ کو جیس کر لیتا ہے اور یہ اگر آپ اس میں گیاب دیکھ رہے ہو یہ والا اس کو کور کیا جا سکتا ہے using this option یہ والی blend along path یہ آپ کر کر دکھا دے گا کبھی آپ کو ایسے object بنانے ہو جس میں یہ required ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ کی options ہیں جو آپ کو blending ایک path پر بھی adjust کرنے کے لیے آپ کو allow کرتا ہے کہ rotate along path rotate کا مطلب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ اپنے بنا simple rectangle ہے ٹھیک ہے اس کے اندر filling میں red کر دیتا ہوں اور دوسرا object بھی بنا لیتے ہیں یہ پہ اور اس کے filling میں yellow کر دیتا ہوں ان دونوں کو blend کرتے blend کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی بلینڈ start اور end بس اتنا سا کام یہ بلینڈ ہو گئی اور object کی جو steps ہیں اس وقت اوپر آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں بیس ہیں یہ یہ سے بھی کر سکتے ہو یہ بھی آپ کو وہ چیز دکھا رہے ہیں سیم سیم یہ سے بھی steps کو زیادہ یا کم آپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کرنا ہے آپ کو بلینڈ اوپ دیکھ رہے ہیں بعد اگر کسی پاتھ کے اوپر فٹ کرنا چاہ رہے ہو پاتھ کوئی بھی ہو سکتے اس بار میں ریکٹینگل لیتا ہوں دیکھ اس کی پریزنس کیسے شو کرے اور اگر اس کی پریزنس نظر نہیں آ رہی تو اس کو آپ نے جا کے یہ پہ گرنڈنگ آبجیکٹس پٹ آن پاتھ یہ باقی پروپرٹیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اچھا اس میں جو ایک چیز میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ یہ یہاں سے آپ اس کو کنٹور کرنی جائے اس میں اگر آپ غور کرو یہ پاتھ کے لانگ روٹیٹ نہیں ہو رہا بنای بلینڈنگ کی تھی تو یہ آپ کو اگر آپ چاہ رہے پاتھ جیسے چینج ہوتا ہے لائن کا دائریکشن چینج ہوتی ہے تو یہ آپ جیسے ساتھ سے روٹیٹ ہو تو اس کے لئے لئے نے کیا کرنا ہے تو یہ ایک اپشن یہاں پہ دکھ رہی تھی ایک تھی بادہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے ایسے اوبجیکٹ ہوں سرکل کو میں اس لئے نہیں دکھایا کہ سرکل تو آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا روٹیٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جیسے جیسے پاتھ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے اس حساب سے یہ اپنے آپ کو روٹیٹ کر رہا ہے پھر بعض اوقات آپ کو ضرورت بڑھتی ہے ایسے اوبجیکٹ کو اس طرح رکھنے کی انڈو کر دیتا ہوں دوبارہ سے دیکھیں گا یہ تو ایک آپ کا ریکٹینگل تھا نا اگر یہ سرکل ہوتا تو سرکل کے اوپر اس کی پیزنس کیسے ہوتی یہ دیکھو یہ سرکل ہے یہاں ایلپس کہہ رہا ہے آپ چاہ رہے ہو کہ اس کے اوپر اس کو فٹ کیا جائے تو فٹ کرنے کا طریقہ بار بار میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے نیو بات کر کے اس کے اوپر اس کو ہٹ کرنا ہے تو یہ اس کے اوپر آ جائے گا اگر اس کے اوپر یہ پورا فل ورڈنس کا الانگ بھی پاتھ نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے جس کے درو آپ نے بلینڈ الانگ فل پاتھ کر دینا ہے پھر اگر آپ اس میں نمبر سٹپ بڑھانا چاہو بٹھا بھی سکتے ہو کچھ اس طرح کا آپ کو سکرین کے اوپر پریزنس چاہیے یہ دیکھو آپ نے تگریبن فورٹی آبجیکٹ یہاں پہ پلیس کر دی ہے لیکن یہ سٹریٹ ویلیوز یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہیں لیکن اگر آپ غور کرو سرکل تو روٹیٹ ہو رہے ہیں اس کے مطابق یہ آبجیکٹ روٹیٹ پوزیشن میں نہیں آرہے اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو سیکنڈ والی آپشن ہے بلکل اس کے نیچے اس پہ کلک کر دو اب آپ کو دیکھو جیسے جیسے آپ کا شیپ روٹیٹ ہو رہی ہے یا موگ ہو رہی ہے اس کا جو اوپر جو پلیس کیا ہوا آبجیکٹ بلینڈنگ آپ نے وہ بھی روٹیٹ ہو رہا ہے تو بعد اوقات آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں کیا کیا رہا ہوں دو آپشن کو میں نے ابھی آپ کو کور کروایا ہے اس طرح آپ اپنے آبجیکٹس کر سکتے ہیں بلینڈنگ ٹول کو یوز کرتے ہوئے میں اب وہ آپشن جو ابھی تک میں نے آپ کو یہاں پہ نہیں بتائیں بلینڈنگ کی وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ بلینڈنگ ٹول ہمارا ٹوٹل کور ہو جائے یہ ٹیکسٹ ہے اگر آپ کو کبھی اپنے پیج کے اوپر کچھ اس طرح کا ویریشن چاہیے جس میں آپ نے ٹیکس کی بلینڈنگ کرنی ہے جیسی یہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے in another text اور اس کو فردر بلینڈ کرنا ہے in another text یہ دیکھ رہے ہو تین میں نے کریکٹرز لکھ دی ہے یہ پورا ورڈ بھی ہو سکتا ہے یہ میں مثال کے طور پر بی کر دیتا ہوں اس کو میں سی کر دیتا ہوں ان کو بھی بلینڈ کیا جا سکتا ہے ایک کو اوپجیک کو دوسرے اوپجیک میں اس کے لیے سیمپل بیز زیڈ کہ آپ نے بلینڈ پہ جانا ہے بلینڈ پہ جا کے اس کو آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ اب یہ آپ کے پاس بلینڈ ہو گیا اسی طرح آپ اس کو اس کی طرف فردر یہ کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے یہ ٹونٹی سٹیپس ہیں اس کے اندر جو کے اوپر دیکھ رہی ہیں کم کر دو پونٹ ہیوی ہے نا اس لیے آپ کو اس سے دیکھ رہا ہے پونٹ بھوٹا کام کر دو کبھی آپ کو اگر ضرورت پڑے آپ ملٹیپل آبچیکس کو بھی بلینڈ کر کے سکین کے اوپر دکھا سکتے ہو جس طرح میں نے کیا یہ صرف آپ کے ٹیکس کے لیے نہیں ہے شیپس کے لیے بھی ویسے ہی ہے مثالی طور پر یہ ایک شیپ ہے جو کہ میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں پولیگون نہیں بنا لیتا ہوں یہ لوگ یہ پولیگون میں نے بنائی اب پولیگون کو میں ٹرائنگل میں کنورٹ کر لیتا ہوں یہ ٹرائنگل آگئی اس شیپ کو آپ ایک اور شیپ میں بلینڈ کرنا چاہ رہے ہو like this اور اس کو ایک تھرڈ شیپ میں بلینڈ کرنا چاہ رہے ہو like this کیا جا سکتا ہے آسانی سے کلر اگر آپ نے رکھنے رکھ تو کلر کی بلینڈگ بھی نظر آئے گی اس کو کرنے کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تو بلینڈ ٹول کو ایکٹیویٹ کرنا ہے پھر آپ نے پہلے اوبجیک سے دوسرے کی طرف جانا ہے پھر اسی طرح اگر یہی بھی کام آپ کا روکنا ہے روک دو اگر اس کو آگے فرطر لے کے جانا ہے یہ تو اس کو آگے فرطر لے کے جانا ہے وہ بھی جا سکتے تو کبھی آپ کو اس طرح کے اوبجیکس کی ضرورت پڑ جائے اور اس کے سٹیپس کو اگر آپ نے کم کرنا کم کر دو بھی تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ سٹیپس سے کم دکھانا چاہے ہو زیادہ دکھانا چاہے اس کے بھی کر لو کم زیادہ اس کا مطلب ہے شیپ ہو ٹیکسٹ ہو تو آپ ایک سے دوسری میں اس کو بلینڈ کر کے یہ کام اپنا اس طرح کا کوئی جنریٹ کرنا آپ اس کو کر سکتے ہو اور مدی کی بات ہے یہ جو بلینڈنگ آبجیکس ہیں جتنے ابھی تک میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو بریک بھی کر سکتے ہو بریک کیا ہوتا ہے اس کو دکھانے سے پہلے میں اس کی پروپرٹیز آپ کو تھوڑی چیز بتانوں یہ آپ کو شیپ ہے اور شیپ کو آپ اپنی مرضی سے آپ کو پتہ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی فیلنگ کرنی ہے فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اور فیلنگ ریفلیکٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ دوسری انڈ کے فیلنگ کوئی نہیں ہے تو فیلنگ آپ جب تک دوسری انڈ بھی نہیں ڈالوگے تو یہ اس کی بلینڈنگ نظر نہیں آئے گی اسی طرح یہاں بھی کلر کی بلینڈنگ ہی بات کر رہا ہوں کلر کی بلینڈنگ تب نظر آتی ہے جب آپ کو اس میں فیلنگ کرتے ہو اچھا جی اب بلینڈ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اور آپ سے شیئر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بعد اگر آپ کو بلینڈنگ آبزیکٹ چاہیے ہوتے ہیں نمبر آف آبزیکٹ آپ کو کریئٹ کرنے ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر میں ایک سمپل سا کام کرتا ہوں اچھا سنگل آپ کی شیئر بھی بلینڈ نہیں ہو رہی بلکہ اگر آپ اس کے اوپر آپ کو یاد ہو تو میں نے ویلڈ کروایا تھا اگر آپ کے ملٹیپل آبزیکٹ بھی ہوں جیسے یہ جیسے میں کوئی کلاوڈ کا ورزن دینا چاہ رہی ہے ایسے ان کو سب کو سلیک کرتا ہوں سلیک کر کے یہ ویلڈ کر دیتا ہوں یہ ویلڈ ہو گیا اس کے اندر کلر میں نے رکھنا ہے یہ میں نے کلر اس کے اندر رکھ دیا اب میں اسی طرح کا اوبجیکٹ اور سیم یہاں بھی بنا لیتا ہوں رائٹ لکھ کر کے اس کے اندر کلر بھی میں رکھ دیتا ہوں یہ آورلین رکھنی ہے آورلین ختم کرنی ہے حدم کر دو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں بلینڈ کر دیتے ہیں سائز اگر چھوٹا کرنا چاہیز چھوٹا کر لو یہ لو اس کو اس کے انسائیڈ بھی رکھنا ہے انسائیڈ بھی رکھ سکتے ہو ان دونوں کو بلینڈ کر کیسے اسی طرح جس طرح آپ کو بتایا اس ٹول سے بھی کر سکتے ہیں دونوں کو سلیک کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ بلینڈ نہیں ہو گئی آبجیکٹ بلو والا وائٹ کے اندر بلینڈ ہو گیا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس ٹول کو نہیں دیکھنا چاہیے پہلے بھی بند کر سکتے تھے آف کر سکتے تھے اب بھی کر سکتے ہیں سمپل آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس ٹول کو میں نے مائنس کر دیا یہ دیکھ رہے ہو آپ کو ایک بلینڈنگ نظر آ رہی ہے شیڈز کی بلو سے آپ کی اور اس میں وائٹ کی طلب اور بعد میں اگر اس کا کلر بھی سیٹ کرنا چاہو یلو کرنا چاہو پلنگ یلو کر لو یہ یلو پریزنس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ریڈ کر نہیں آپ ریڈ کر لو یہ ریڈ کے ساتھ آپ کو اس میں پریزنس نظر آ رہی ہے تو کبھی آپ اپنے اوبچیکس کو اس طرح شو کرنا چاہ رہے ہو کبھی کوئی ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہو تو یہ ایزیلی آپ اس کو بنا سکتے ہو جہاں تک بریکے پارٹ کا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر اوبچیکس ہیں ایک اوبچیکس یہ میں نے بنایا ٹھیک ہے اور اس کی ایک کابی بنا لیتے ہیں جلدی سے یہ کابی بنایا یہ تھوڑا سا سائز بڑا کر دیا ان دونوں کو میں نے سلیک کیا سلیک کرنے کے بعد میں نے یہاں بلینڈ میں کیا بلینڈ میں جا کے نمبروں سٹیپ بتائے اور ایکسلیرشن یہ وہ سارا کوئی بتانے کے بعد اس پر اپلائی کر دیا یہ آپ کے پاس اوبچیکس رہا گئے کل میں نے کنٹور کروایا تھا اس کے پہلے ڈراب شیڈو بھی کروایا تھا اگر آپ چاہ رہے تھے کہ شیڈو کو الگ کرنا چاہ رہے from اوریجنل آبجیکٹ یا کنٹورنگ میں ڈیفرنٹ آبجیکس جو کنٹور ہوئے تھے ان کو الیدہ الیدہ کرنا چاہ رہے تھے تو بریک اپارٹ اوپشن ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ بھی بریک اپارٹ اوپشن اپلائی کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے بریک اپارٹ یہاں سے کر لو یہ بریک اپارٹ ہوگیا جناب اور یہ آپ کے اوپشن سارے کے سارے الیدہ 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 ہوگئے یہ آپ کا اوریجنل ون تھا ورس ون یہ آپ کا لاس ون یہ درمیان میں آپ کے بلینڈی اوپشن الیدہ ہوگئے یہ گروپ کی فارم میں پڑے ہوتی ہے اس کو بھی انگروپ کر سکتے ہو اور انگروپ اگر ہو گئے ہیں تو اس کو آپ ہر اوپشن کو الیدہ الیدہ آپ فریم میں دکھا سکتے ہو like this جہاں مرضی رکھتو ہو سکتا ہے آپ کو پورے پیج کے اوپر کوئی بھی آپ پر ڈیزائن کر رہے ہو اور ان سرکلز کی جو ڈیفرنٹ سائز کے تھے ان کو بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو پورے کو پورے یہاں پر ایڈجز کیے جا سکتے ہیں like this باقی اس کے پریزنس کو تھوڑا لو کرنا ہے کلرز کی فیلنگ کرنا ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا یہاں تک کہ آپ کو کچھ روز پہلے میں نے alignment کروایا تھا alignment سے دیکھو کتنے زبردست قسم کے effects ہیں ان blending objects کو اوپر کر سکتے ہو یہ آپ نے select کیا align کے tool کو activate کیا یہ سامنے alignment آگئی alignment میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے selected objects کی alignment کرنی ہے یا page کے ساتھ سے کرنی ہے یا object کے ساتھ سے کرنی ہے میں اس کو page کے ساتھ سے edge کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہوں کس edge پہ رکھنا چاہ رہا ہوں bottom پہ رکھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے یہ bottom تمام کو left پہ لے کے آ جا یہ ہے left یہ دیکھ رہا ہوں object کی ترتیب اس کو distribute کرنا چاہ رہا ہوں distribute distribute کے لیے condition ہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک object extreme پہ لے جاؤ اور ان سب کو select کر دو اور اس کو distribute کرواتا ہے horizontal کروانا ہے horizontal کرواتا ہے یہ horizontal distribute ہو گیا دوبارہ دیکھو undo کر دیتا ہوں آپ نے اس object کو یہاں رکھ دو کوئی بھی ہو سکتا تھا میں نے ایک اس میں سے بڑے والے کوئی درکھ دیا ٹھیک ہے ان سب کو آپ select کر دو select کرنے کے بعد اس کو میں vertically center میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں page کے یہ آپ کو میں نے ساری option سکھائی دی ہیں پھر distribute بھی کرنا چاہ رہا ہوں vertically کرنا چاہ رہا ہوں یہ لوگ اس کو بعد میں بڑھ اچھے طریقے سے آپ manage کر سکتے ہو blending objects کو آپ نے اپنا کام کرنے کے بعد اس کو پھر distribute اور alignment بڑا کمال طریقے سے اس کو اپنی سکین کے اوپر دکھا سکتے ہو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ نے selection کے inside ہی اس کو کرنا ہے تو selected object کو select کر لو اس میں left پہ لگا دیا اور اس کو bottom پہ لگا دیا یہ دیکھو یہ object کی presence اس طرح ہو گئی ہے باگے آپ کی مرضی ہے center میں رکھنا ہے center میں رکھ دو اوپر top پہ align کرنا top پہ کر دو left پہ کرنا ہے left پہ کر دو center میں کرنا ہے center میں کر دو یہ دیکھو different different آپ کے پاس اس کی combination آرہے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ currently کس option کے ساتھ جا رہے ہو line distribute کے اگر اچھی practice ہوگی تو آپ اس میں بہت اچھا اچھا کام کر سکتے کرنا چاہو پردر اس کی copies بنانی بھی بنا سکتے پورے دیزائن اپنا آپ سکین کے اوپر اگر آپ دکھانا چاہو تو دکھا سکتے کچھ objects بنا کے blending objects ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں امید آپ کو بلینڈ کی کچھ ہے تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوگی ہوگی بلینڈ کرتا کیا ہے اچھا اس میں اور چیز بتانے والی ہے وہ میں آپ کو آج یہ دیکھو یہ آپ دو shapes ہیں ٹھیک ہے ان کو میں بلینڈ کرتا ہوں اگر آپ چاہو تو اس کو split بھی کر سکتے ہو split کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا starting object ہے ایک ending object ہے اس میں آپ نے color fill کر دیا blue اس میں آپ نے color fill کر دیا red blend ہو گیا آپ دکھائی دے رہے ہیں انڈیویڈلی اس کو جو بھی آپ کر نا چاہو shape size wise rotate جو بھی دل کرتا آپ اس کو کر سکتے ہو اگر آپ کو میں یہ کہ اس کا کوئی possible ہے کہ یہاں پہ splitting ہو جائے یہ blending object یہ split کر دیا جائے اس کو الگ کر جائے ویز میں سے break کر دیا جائے splitting یہ option ہوتی ہے یہ split اس button کے انڈر یہ split کرنے کے لئے split پہ آپ کلک کرو اور جس point سے آپ اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہو اس point پہ جا کے اس کو کلک کر دو کلک کرنے کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ object لیتا اس کو کر دیا گیا یہ تین object ہو گئے ایک یہ ہے اور ایک درمیان میں یہ بھی آگیا ہے ٹھیک ہے بعض وقت آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے objects تو پر آپ work کرنا چاہ رہے ہو کچھ اس طرح کی creativity کرنا چاہ رہے ہو یہ کی جا سکتی یہاں تک کہ آپ مزید color بھی ایڈ کر سکتے کوئی object جو بن گیا یہ اسی طرح جس تین سمجھ بنائے تھے ایک کو دوسرے میں کیا تھے دوسرے کو تیسر میں کیا تھا یہ سین من گیا ہے لیکن یہ آپ نے درمیان میں یا کہیں سے بھی ہم اس آبشن سپلٹ اچھا بہت ہوتا یہ ہے کہ آپ جو سلیکشن ہوتی ہیں سلیکشن میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس میں سٹارٹنگ آبچیک کون سے ہے اور اینڈ آبچیک کون سے بیسے تو عام طور پر یہ پتہ لگ جاتا ہے لیکن بعض وقت آپ کو سینس کرنے میں مشکل ہوتی ہے جیسے یہ یہ بلینڈنگ آبچیک ہیں میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اب آپ کو یہ کہا جائے کہ سرکل پورے روٹیٹ فارم میں آئے میں آپ کو اگر میں کہوں اس میں سٹارٹ کون سے انڈ کون سا آپ کو تھوڑی سی دککت ہو رہی ہے آپ پھر یہاں پہ اٹیمٹ کرو گے رفلی دیکھتے ہیں یہ تو نہیں ہے پھر اس پہ کلک کرو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے لیکن بعد وقت نہیں پتا چلتا کہ سٹارٹ کون سا اور انڈ کون سا یہ سٹارٹ ہے یہ انڈ ہے بعد وقت آپ کو پتا نہیں لگتا ایسی صورت میں آپ کے پاس option سلیکشن پوری کر لو اور یہاں پہ جاؤ path کون سا ہے یہ بھی آپ کو بتا دے گا detached from path سے اس کو لیدہ بھی کر دے گا یہ بھی کر کے دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چیز جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اب یہ دیکھو اب اس میں سٹارٹ اور یہ show end ہے بعد اوقات آپ نے نیا end دینا ہوتا کوئی نئی چیز آپ نے target کرنی ہوتی کسی نئی object کی طرف اس کو لے کے جانا ہوتا نیو end کہہ سکتے نیو start بھی کہہ سکتے ہو کہ اس سے previous start یہ ہے اس next end یہ بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مجھ show کر start کون سے یہ highlight ہو گیا start یہ ہے اس کا مطلب ہے کبھی آپ blending objects میں اس option کو use کرتے ہو show end کون سے مجھے تو پتا تھا لیکن جب بہت زیادہ number of object ہوئی ہو سکرین کے اوپر تو سمجھ نہیں آتی start کون س تو آپ اس کو پورے کو select کر کے یہ ہاں سے آپ start اور end کو highlight کر سکتے ہیں مزید دیکھتے ہیں اور کیا جیس میں یہ nodes آ جائیں گی اچھا یہ کیا کرتا ہے یہ بھی اچھی option ہے میں آپ اس کو play کر دکھاتا ہوں ایک کام کرتے ہیں یہ میں object بنایا ٹھیک ہے اور دوسرا object میں یہ بنایا دونوں کو stack کر کے میں نے کر دیا apply کم لے لیتے ہیں object صرف آپ کو میں دکھانا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے پانچ object لے لیتے ہیں apply کر دیتے ہیں اچھا اب اس میں start یہ object ہے end یہ object ہے آپ اس کو map کرنا چاہ رہے ہو یہ سے map nodes map nodes میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق map کرے اس کے مطابق اس rotation value set کرے اس کے مطابق کرے جس پوائنٹ پہ کلک کرتے ہو دوسرا پوائنٹ ہے یہ بتاتے ہو اس کے مطابق اس کو realign کر دیتا ہے اس node کے مطابق گماتا ہے اس کو دکھاتا ہے اور blending object میں reflect کرتا ہے بالکر یہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو کبھی ضرورت ہو آپ کو کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ کی طرف اس کو blend کرتے بھی دکھانا ہے یہ آپ اس طرح بھی اس کی change ہوگی جو کہ پہلے کچھ اس طرح یہ دوبارہ سے دیکھو آپ یہ پہلے پہ جاتی ہے یہ point ہوگیا پہلے میں نے اس کو کہا تھا اب میں اس point کو locate کرتا ہوں یہ almost آپ کی طرف جو بی ڈیفالٹ ہوتا ہے دیکھو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس کو mapping کرنا چاہو node to node تو یہ بھی possible ہے بائی ڈیفالٹ سی بوٹم کی طرف الائنمیٹ اس کی rotation وہ کر رہا ہوتا ہے corner سے corner پہ اس کو لے کے جا رہا ہوتے لگے اگر آپ behavior change کرنا چاہو یا دیکھنا چاہو مثال کے طور میں میں اس کو کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہا وہ آپ کا rotate کرتے کرتے اس node کی طرف start node سے end node کی طرف اس کی change ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ option ہوتی ہے mapping سے آپ node to node b اس کی rotation value ایسے تو bottom left سے bottom right کی node کی طرف جاتا ہے object جو بھی ہو لیکن اگر آپ اس کو اس طرح کرنا چاہو تو یہ بھی possible ہے اس کا طریقہ ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے ایک میں سمپل سی لائن لگا رہتا کوئی بھی ٹو لے دو جیسے میں نے ٹو پوائنٹ لائن لگائی یہ میں نے ایک لائن لگائی ٹھیک ہے ایک لائن میں یہ لگا دی دونوں لائن کو اس کی تھوڑی سی تکنیس بڑھا دیں تکنیس بڑھا دیں ٹھیک ہے اب آپ ان دونوں کو blend کر بڑھا یہ blend ہو رہا ہے from this object to this one اگر آپ map node کے ساتھ جاؤ گے ٹھیک ہے یہ node یا یہ node آپ first time یہ node ہے میں اس کو کرتا ہوں اور ادھر میں اس کی بجائے اس کو کرتا ہوں map node اس کو کرتا ہوں ادھر سے اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو according to node to node اس کی presence ہے لوگ کو change ہو جائے گی آپ کو rotate کر کے اس نوڈ کی طرف اس نے لے کے جانا ہے تو اس کی پریکٹیس کیجئے گا اس سے جو blending object جو rotation value ہے node to node vary کرتے ہو اس کی آپ کا behavior wise change آپ کو نظر آئے گا یہ ہے map node split node پھر آپ accelerate کا میں نے بتا دی یہاں سے exploration کر سکتے ہیں باقی جہاں تک colors value جو میں نے بھولا تھا counter clockwise بھی ہوتا بھی blending میں تو یہ اگر آپ نے چیز کو یہاں پہ experiment کر دیکھ نا ہو تو یہ ایک آپ کے پاس object ہے اس color میں رکھ دیتا ہوں blue اور اس کے ادھر color میں رکھ دیتا ہوں red یہ آپ کو color presence یہاں پہ objects میں نظر آ رہی ہے اگر یہ ہے by default یہ ہوتا ہے direct blend color بھی ایک سے دوسرے میں blend ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہے اس سے برابر میں option ہے clockwise اس میں colors آپ کی different blending جو بیچ میں جو colors ہوتے ہیں red and blue کے counter clockwise clockwise یہ آپ کی presence یہاں پہ کرتا ہے reverse کرتا یہ دیکھو shades change ہو رہے ہیں اس shade سے اس shade کی طرف یہ اس کی جو cycle ہے اس میں ہوتا ہے color wheel میں انشاءال آپ سے discuss کروں گا تو color wheel کی ثوری میں جو basic colors ہوتے ہیں red green blue درمیان والے colors ہوتے ہیں secondary color کہلاتے ہیں secondary color rotation آپ نے clockwise رکھنی ہے یہ anti clockwise ہوتی ہے counter clockwise ہوتی ہے یہ آپ rotational جو color wheel میں اس کی presence یہاں سے آپ experiment کر سکتے تو direct میں صرف آپ کو یہ ملے گا اس طرح کا version اس کا تو یہ آپ different experiment کر سکتے ہو جو آپ کو یہاں بھی color کی presence چاہیے یہاں سے آپ activate کر لی جس جہاں تک آپ کو اگر اسے کسی path پہ set کر دیتے ہو مثال کے طور پہ ان rectangles کو کسی path پہ سٹ کر دیتے ہیں یہ path ہے اس کے اوپر میں اس کو سٹ کر کے detach اور ٹیش کرنا بھی سکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس سلیکٹ کی کر دو path سے اس کو الگ کر دو تو آپ نے اس کو الگ کیسے کر ہوگے الگ کرنے کے لیے آپ نے اس سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ path show کرنا ہے کیونکہ path کیا چینجز کرنی ہے اب یہ پورا blending object ہیں جس میں path include ہیں اور blending object ہیں شو path یہ نہیں یہ path show ہو گیا path شو کیوں کروایا کیونکہ مجھے اس کے اوپر کچھ کام کرنا تھا کام کیا کرنا تھا اس کو پائے میں convert کرنا تھا یا اس کو آخ میں convert کرنا تھا اور آخ کے اوپر مجھے اس کے اوپر کچھ اس طرح کا requirement تھی ایسے ایسے بنا کچھ three shape دینی یا کچھ بھی کرنا تھا لائنے لگا لو سرکل لگا لو تو ایک اچھا option ہے اگر سرکل ہوتی تو اچھا لگتا آپ کو یہ سرکل اگر ہیں اور اس کے اوپر ریڈ اور فیل میں اس کی آوٹ لائن اس کی آپ کر دی ہے اگر ان blending object کو over the shape آپ place کرنا چاہ تو ایک اچھا option آگئی نا یہ سرکل ہے اس کے ساتھ blend کر دیتے ہو لائک دیس کرنے کے بعد اس کو آپ اس پاتھ کے اوپر ایڈز کر دیتے ہو لائک دیس پھر آپ نے اس کو long path set کرنا چاہ رہے full روٹیشن value کے ساتھ یہ آپ along path set کر دیا اس کی آپ نے value بڑھانی frequency بڑھانی یہ بھی بڑھا دی پھر آپ کہا جائے اس کو c shape میں convert کر دو اچھا اس میں steps سٹورنٹ سی یاد رکھنا steps کتنے ہوتے maximum triple line minimum one ہوتا ہے maximum triple line steps ہوتے یہ دیکھ رہا کتنی smooth سی presence نظر آ رہی ہے تو کہ triple line steps کم کر دیتے 50 steps کر دیتے 20 steps کر دیتے ہیں اس طرح آپ steps کی highest value triple nine کو approach کر سکھتے ہو کوئی بہت smooth blending دکھانے ہو کوئی آرک بنی بھی ہے سرکل بناؤ ریکٹ سٹار بناؤ اس پر آپ نے اپنے blending objects کو place کر نے کے بعد دوبارہ سے دیکھو جب آپ نے پات کو شو کر نا ہے یا پات کو پر پر کر نا ہے آپ کو اس میں پات کی سیلیکشن میں بڑی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے بلینڈ کر دی یا پات اس میں کئی گوما ہے تو آپ اس میں یہاں سے اکٹیویٹ کر رہے شو بات کو دکھانے کے پات اس کے اوپر کر سکتے ہو یہاں سے بھی کر سکتے لائک اس کو فردر آپ کوپی کر لو جو دل کرتا ہے جیسے پلیس پرنی آپ کر سکتے ہو پھر اس کو آپ ہی فارم میں کنورٹ کر لائک کر شیف ٹول یوز کر لو شیف ٹول سے اس کی شیف کو اپنی ضرورت کے مطابق کر آف سیٹ کر لو لائک دیس